سپر آباد گوڈ مارننگ دن ہو گیا ہے گیارہ چون اور ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک نیا پروگرام جس کا نام ہے سپورٹس اکبار اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز اور انٹرنیٹ پر جو بھی خبریں چھائی ہوئی ہیں سپورٹس سے ریلیٹڈ وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو شروعات کرتے ہیں آج کی خبروں کا سلسلہ تو سب سے پہلے ہے بات انڈیا اور شریلنکا کے سیریز کو لے کر کے ٹیم اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے اور اس ٹیم کے جو کپتان رہیں گے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا شیکر دیوان رہیں گے اور وائس کیپٹن آپ کے بھومنشور کمار ہونے والے کچھ ایسے چہرے ہیں جس پہ آپ کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے جو آئی پیل سے چمکے تھے اور اب ان کو جنگہ مل گئی ہے ٹیم انڈیا میں جس میں سب سے بڑا نام ہے ریتو راج کیکوارٹ کا دیودت پاڈیکل ہیں اور ایک بہت چوکانے والا نام ہے ساکاریا جو اسی بار انہوں نے کھیلنا شروع کیا ہے آئی پیل سے اور اپنے کھیل سے سب کو امپلیس کیا تھا تو کافی اچھا موقع ہے ان سب کھلانیوں کے لیے کے گوتم بھی ہے اور یہ پرفارم کر سکتے ہیں اور اپنا نام جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو بیس لوگوں کی میمبر کی یہ جو اسکوارٹ ہے وہ اناؤنس کر دی ہے بی سی سی آئی نہیں تو اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ تھی دوسری خبر ہے آپ کی نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کا میچ چل رہا ہے سیکنڈ میچ چل رہا ہے یہ انگلینڈ میں ہی اور پہلے دن کا کھیل سماپت ہونے تک انگلینڈ نے دو سو اٹھاون رن بنا لیے تھے ساتھ وکیٹ کی نقصان پر جس میں سب سے زیادہ رن بنایا تھے روری برنس نے ایک کیاسی رن اور ڈومنک سبلی نے پیتیس رن اور ڈال لارنس نے سکسٹی سیون سکور کیا ہے اور وکیٹوں کی اگر بات کی جائے تو ٹرینڈ بولڈ نے دو وکیٹ لیے ہیں میٹ ہینری نے دو وکیٹ لیے ہیں نیل ویگنر نے دو وکیٹ لیے ہیں سوری ایک وکیٹ لیے ہیں اور آجاس پٹیل نے دو وکیٹ لیے ہیں بات کرتے ہیں ویسٹ انڈیز اور ساؤت ایفریکا کا کرکٹ میچ چل رہا ہے سینٹ لوشیا میں اور کل ویسٹ انڈیز کی جو پاری تھی وہ بہت ہی خراب اور نراشہ جنگ رہی کیونکہ 97 رن پر سب الاؤٹ ہو گئے اور جس میں صرف جیسن ہولڈر نے بیس رن بنائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر جیسن ہولڈر کی بیس رن ہے سرواز ایک سکور ہے اور 97 پر الاؤٹ ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ وکیٹ اگر ہم بات کریں تو ساؤت ایفری ایک طرف سے نیگڈی نے لیے ہیں پانچ وکیٹ راشید خان کی بات کر لیتے ہیں کل پی ایس ایل کے ایک میچ میں جس میں انہوں نے پیش آور ظلمی کی پانچ وکیٹ لے کر کے خود کو مین اف دم میچ بنایا اور لاہور کل اندر جسی ٹیم سے وہ کھیلتے ہیں اس کو لگتار انہوں نے دو جیتے جو ہیں وہ پروائیٹ کری ہیں اس سے پہلے بھی اس سے بہت اچھا پرتشن کیا تھا انہوں نے پہلے میچ میں لاہور کل اندر کو جیتایا تھا اور کل کی جو پرفارمنسی پانچ وکیٹ بہت ہی لا جواب پانچ وکیٹ میں نے ہائلائٹ دیکھی ہیں اور آپ سمجھ لیجے جو کہتے ہیں نا لیگ سپن کا اچھ میار یا پھر ہائی سٹینڈرڈ اگر دیکھنا ہے آپ کو تو وہ ہائلائٹ میں دیکھیں جو پانچ وکیٹ کل انہوں نے لیا بہت ہی زورتس کے اندباز ہیں ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے بات کرتے ہیں باکسر رانی شرما کی رانی شرما کو یہ بولا جا رہا ہے کہ جو پچھتر ور کی کیٹیگری میں باکسنگ میں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوکیو اولمپکس میں اس بار ہم لوگوں کو سوڑ پتک جلو دلوا دیں گولڈ میڈل آ سکتا ہے رانی شرما سے وہ اس لیے بولا جا رہا ہے کیونکہ ابھی حالیا میں دوبائی میں ایشین باکسنگ چیمپنشپ ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے گولڈ میڈل جیتا تھا تو یہ بولا جا رہا ہے کہ اس بیسس کے ادھار پہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹوکیو کے ایک سمحاب نہ ہے کہ ٹوکیو میں جا کر وہ ہمارے لیے گولڈ میڈل آ سکتی ہیں تو یہ رہی بڑی خبر ایک اور خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے این ماؤگن اور برینڈن مکلم کی طرف سے مطلب کے کیار کی طرف سے کیونکہ یہ کے کیار سے ریلیٹیڈ ہے دونوں کی لاڑی ہو سکتا ہے کے کیار ان پہ کوئی بڑا فیصلہ لے لے جیسے کہ میں نے یہ نیوز برک کی تھی کہ این ماؤگن اور جوز بیٹلر کی جو اور برینڈن مکلم کی جو نیوز تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی اور اس پہ ہو سکتا ہے کیا کیار بڑا فیصلہ لے لے کیونکہ بات آگئی ہے انڈین پہ اور کیا کیار کو کوئی بھی ایسا موقع وہ نہیں چھوڑنا چاہیں گے جس پہ ان پہ انگلی اٹھے یوبراز سنگھ ایک ملال ہے یوبراز سنگھ دوہزار ساتھ پہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کپتان منائے جائیں گے لیکن ہم جانتے ہیں کہ دھونیو کپتان بنائے گیا اور ہم چیمپئن بنے تو یوبراز سنگھ کا ملال بھی کئی نیوز پیپر اور انٹرنیٹ پہ چھایا ہوا ہے اور ہاں پلئنگ 11 کی بات کر لیتے ہیں جو WTC کا فائنل ہونے والا ہے اس میں پلئنگ 11 پہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں تو بولرز کی جہاں تک بات کی جائے وہاں پہ جو کمپیٹیشن میں بہت تف نظر آ رہا ہے کیونکہ جتنے بھی بولرز ہیں وہ سب کھیلنے کے لئے تیار ہیں تو ابھی جو فیلحال جو ریس میں سب سے آگے چل رہے ہیں وہ محمد سیراج کا کھیلنا لگ بھگتا ہے محمد شامی کا اور جسپید بھومرہ کا یہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فول ہے عشان شرما کا کھیلنا کیونکہ اس کے کئی کارن ہیں نو ڈاؤٹ کیونکہ انگلینڈ بہت اچھا پرداشن رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ان کی لانگ سپیلز وہ پھیک پائیں گے کی نہیں پھیک پائیں گے ایک سب سے بڑا سوالیاں نشان ہوئی ہے اور ان کی وہ فٹ انجری سے ابر کر آئے ہیں اور اسی عمر بھی ہو گئی ہے ان کی حالانکہ عمر اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے لیکن جو لانگ سپیلز والی بات ہے وہ بہت دھیان میں رکھنی ہوگی ویناٹ کولی کو میرے خواہ سے جب وہ پلینگ 11 بنائیں گے تو یہ سب دماغ میں ان کی چیزیں چل رہی ہوں گی اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عشان شرما جو کھیلنے کی چانسز ہیں وہ اتنے برائٹ نہیں ہے جتنا سر آج محمد شامی اور جس پیلز رون برا گیا تو یہ تھی ساری خبریں میرے خواہ سے میں نے ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو ایسے ہی ہم آپ کو روز صبح جو دیش دنیا میں مارننگ کی جو خبریں ہوں گی یا پھر نیوز پیپر میں جو باتیں چل رہی ہوں گی کرکٹ سے ریلیٹڈ یا سپورٹ سے ریلیٹڈ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آپ نے ہمارا شو دیکھ لیا ہے